پوری تاریخ عالم میں اس طرح کی قربانی نظرات ہے بڑی بڑی قربانی ہیں لا ریب بے شک بڑے بڑے لوگوں نے قربان بھی آئے کرام نے دی صاحبہ نے دی اولیاء نے دی قربان لیکن ایسی قربانی پورے کا پورا خاندار اچھا یہاں میں ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو سرادو یاد آگی مجھے اتفاق کارلائل نے جو ہیروز انڈ ہیرو ورشپ لکھی ہے اس میں امام علی مقام کا ایک دفعہ اس نے تذکرہ جہاں کیا ہے اپنے ایک مضمون میں وہ کمال کی بات وہ کہتا ہے دنیا کے سارے بہادروں کے کسے میں نے پڑے تاریخ میں میرا شوق تھا پڑھنے تھا سب کو میں نے پڑا لیکن سب سے بہادر جو آدمی مجھے تاریخ میں نظر آیا وہ حسین علیہ السلام اس کی توجیہ جو کرتا ہے جو وہ آرگومنٹ دیتا ہے وہ بڑا کمال ہے کہتا ہے کہ چند قدم کے اوپر بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اس سے آگے چند فٹ پہ بتیجے کی لاش پڑی ہوئی ہے بلکل قریب بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے ادھر بہنیں جو ہیں ان کے وہ جو خیمی ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں کہتا ہے سب کے باوجود اور حکومت کی بھی آفر ہے کہ اگر لینے اکتال پھر ایک بندہ جو ہے جس چیز کو حق سمجھا وہاں وہ کھڑا رہا میں تو دنیا کا سب سے بڑا بہادر امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے سبحان اللہ سب کیا خوب آپ نے بات بتائی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے جب حضور علیہ السلام سے کہا تھا آپ نے یہ انٹروم بات بھی بیان کے عدیث سنائی آپ نے کہ یا رسول اللہ ان شہدادوں کو کچھ اتا کریں تو امام حسین کو حضور نے فرمایا فَأَمَّلْ حُسَيْنُ فَلَهُ جُرْعَتِ وَجُودِ حسین کے لئے میری جرت اور میری سخائے یہ جرت دنیا کا سب سے بادر کیوں کہہ رہا ہے یہ جرت مصطفیٰ کا ظہور تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کربلا میں امام حسین کی جرت نہیں تھی یقین جانے اس جرت کامل کو ایک دفعہ پھر دکھا سبحان اللہ یہ اس کا ظہور تھا یہ جو وہ حسین مینیوانہ ملن حسین سبحان اللہ یہ اس کی عملی تفقیر دکھا نہیں کہ دیکھو مہتائف میں دیکھو عود میں دیکھو بدر میں دیکھو انہیل میں دیکھو یہ دیکھو شعب دلعزیز مہدس دلوی رحمت اللہ علیہ ذریعہ سر الشہادتین میں یہ بات لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا بہت شوق تھا آپ کو دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اللہ لودتو انی اقتلו فی سبیل اللہ ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا آقا فرماتے تھے میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں آقا کی یہ خواہش اور ادھر سے اللہ کا وعدہ تھا واللہ یاسمکہ من الناس کہ اللہ کسی کو یہ جرورتی نہیں دے گا کہ وہ آپ کو شہید کرے تو حضور علیہ السلام کی خواہش بھی پوری ہونی تھی اللہ کا وعدہ بھی پورا ہونا تھا اب یہ دونوں کیسے ممکن تھے حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات میں شہادت کے بنیادی مظہر اور شہادت کے بنیادی جوہر رکھ دیئے یعنی آپ یوں کہلیں شہادت کی دو قسمیں ایک ہے شہادت سری ایک ہے شہادت جہری شہادت سری یہ ہے کہ کوئی کسی کو زہر دے دے بظاہر نہ ہو لیکن وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے حضور علیہ السلام کو خیبر کے دن زہر دیا گیا آقا علیہ السلام کے اندر وہ جوہر موجود تھا وصال تک اس زہر کا اثر بھی تھا زبان پر مگر شہید نہیں ہوئے کہ واللہ یاسمکہ من الناس کا وعدہ تھا اور اہد کے دن حضور صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت کی خبریں بھی اڑ گئیں حضور علیہ السلام کو زخم بھی آئے مگر شہادت ممکن نہیں تھی جوہر شہادت زاہری کا بھی جوہر وہاں پر رکھ دیا اللہ تعالی نے اب ان دونوں کا ظہور غازی صاحب کیولہ شہر عبدالعزیز مودہ سیدیل بھی فرماتے ہیں امام حسن اور حسین کی شہادت میں ہوا ٹھیک مہا سری اور یہاں جہا رہے ہیں حسن اور حسین کی اور وہ اوپر والا ناف سے اوپر جو ہے وہ وہ امام حسن ہے اور دوسرا جو ہے وہ امام حسین ہے تو یہاں پہ صدی اور جاری مل کے دونوں کو جوڑ کے یہ شہادت مصطفیٰ کا شہادت مصطفیٰ کا مظہر تام بنا دیا ان کو اور پھر امام حسین دیکھ رہے تھے اس وقت جرت کا یہ عالم واقعی یہ بات ہے کسی ایک شہادت میں آپ یہ چیزیں اکٹھی نہیں دکھا سکتے چونکہ شہادت مصطفیٰ تھی سو جتنی تکلیفیں ممکن تھیں ساری اس میں اکٹھی کر دیں آپ نے بڑی بڑی شہادتوں کا آپ نے ذکر کیا وہ ساری شہادتیں ہمارے سروں کا آجائے لیکن امام حسین کی ایک شہادت میں جتنی تکلیفیں کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا کون سا آسان کام معصوم بیٹا ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے اور تین دن کا پیاسہ حسین ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لکھا علی اکبر شہزادے کی شہادت کے وقت امام علی مقام کی ساری ڈاڑی مبارک جو تھی وہ سیاہ تھی خوبصورت باغ تھے شاید ایک آدھ کوئی بال سفید تھا ایک لمحے کے اندر وہ جو ریش مبارک تھی وہ سیاہ سے سفیدی ہو گئی یہ حال تھا امام جین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سارا منظر امام جین العابدین ساری زندگی روتے تھے مسکرائی نہیں چھو میں نہیں بیٹھتے تھے کسی نے آپ سے پوچھا امام اتنی کیوں آپ دکھ میں رہتے ہیں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا اور قرآن کہتا ہے رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور میں نے تو مصطفیٰ کریم کے سارے یوسف گم ہوتے دیکھے یعنی ایک دن کے ایک صبح سے لے کر کل شام تک سارے میرے پاس تھے آج شام کوئی بھی نہیں یہ جو تکلیف ہے اس ایک آیت میں غزی صاحب قبلہ جتنی مشکلات اللہ نے بیان کی وہ ساری کی ساری شہادت حسین میں اکٹھی کرتے ہیں اور یہ وجہ تھی امام حسین کھڑے ہو گئے آپ کو پتا تھا کہ اب جو حکمران بیٹھا ہے یہ خلیفت الرسول کہلائے گا اگر میں اس کے خلاف نہ کھڑا ہوا تو اس کے عامال بھی خلیفت الرسول کے عامال ہوں گے یہ میرے نانا کی شریعت کو بدل دے گا یہ میرے نانا کے دین کو بدل دے گا اور امام حسین بدل دے گا بدل دیا اس نے مزید اگر امام حسین شہید کرتا ہے اور خرامیہ کرتا دین اکٹھا ہو پر بھئی مسجد نبی کی جو حرمت پامال ہوئی ہے اور جو اہل مدینہ کو ستکلیف ہے اصطف اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے بڑے بڑے مظالم اور اس کے بعد مدینہ منورہ پھر آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نفس انسان کا لالچ اور دنیا کی محبت اس نے خانہ کعبہ کی عزت نہ کی خانہ خدا کی یعنی اللہ رب العزت نے امام حسین کو اس دشمن کو اس طرح ننگا کیا کہ دنیا میں ہر کوئی اس کی مکروح شکل کو دیکھ لے امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا اباجان لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید لعنت کے قائل نہیں ہیں آپ نے کہا میں کیسے نہ ہوں اس پر تو خود قرآن نے لعنت بھیجی ہے کہنے لگے کہ یہ قرآن نے کہا لعنت بھیجی ہے اباجان انہوں نے کہا قرآن مجید سورہ محمد میں ہے فَا لَا سَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُسْتِدُو فِي الْأَرْدِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں زمین میں حکومت دی جائے تو تم اس پر فساد کرو اور اپنے رشتداریوں کو کاتو اُلَائِكَ اللَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَاسَمَّهُمْ وَآَمَا أَبْسَارَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے ان کو بیرہ کر دیا گھونگا کر دیا وَآمَا أَبْسَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اِنَّ اللَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتاؤنا میں سمجھتا ہوں ایک خیال ہے طالب المانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف میں ہوا جو احد میں ہوا اتنی عذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جو امام علی مقام کی شہدت کے بطر دیکھا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو حدیث صحیح وہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کا کسی ایک محدث نے آئے تک اس کی سنت پر انکار نہیں کر سکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عذیت دے رہا ہے اس سے بڑا لانتی کوئی ہو سکتا ہے پوری تاریخ کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں بھی اور آخر اور حضور اللہ علیہ وسلم سارا دن ان کا خون جمع کرتے رہے یہ عظیم شہادت تھی حضور جانتے تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم